صدر الوی کے اہدے کی آئینی میاد آج ختم ہو رہی ہے لیکن اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ایوانی صدر میں اب لینڈک کی طرح مزید چند ہفتے اس وقت تک قیام کرنا ہے جب تک عام انتخابات کے بعد ان کے جانشین کا جناو ہو جائے یا پھر وہ قصرہ صدارت کے مقین رہ کر اپنی سیاسی جماعت کے مقاصد کو روایتی طور پر تحفظ فراہم کرنے میں کوشہ رہیں گے اس بارے میں انہوں نے اپنے مدر پارٹی تحریک انصاف کی دستیاف قیادت سے طویل مشورے مکمل کر لیے ہیں جس میں اس جماعت کے کانونی ماہرین بھی شامل ہیں حد درجہ قابل اعتماد ذرائع کے مطابق گزشتہ ماں صدر آرف الوی نے اپنے عملے کو اشارہ دے دیا تھا کہ وہ نو ستمبر کو ہفتے کے روز صدر کی بیرونی رہداری میں گارڈ آف آنر کا معاینہ کریں گے جو اس عمر کی علامت اور اعلان ہوگا کہ وہ اب اس ایوان کے مقین نہیں رہے جس کے بعد تاہل خاموشی تاری ہے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ مہینوں کی کشیدہ صورتحال اور آرف الوی کے لیے اس میں اپنے لیے محفوظ راستے کی تلاش نے انہیں بیچین کر دیا ہے ان کے وزن میں کمی ہو گئی ہے وہ صحت کے مسائل سے دوچار ہیں جن میں اصابی تناؤ بھی شامل ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر آرف الوی نے فیصلہ کیا کہ وہ آئین کی دفعہ تالس کا سہارہ لے کر بدستور ایوان صدر میں براجمان رہیں گے تو انہیں اس عرصے میں معروف جمہوری ترکیب کے مطابق لینڈرک بن کر رہنا ہوگا ان کے لیے کسی سیاسی جماعت میں قبولیت موجود نہیں وہ جس جماعت کے نمائنگی کرتے ہیں اس کے قیادت کو فتنہ پروری اور ملک دشمند جیسے سنگی نظامات کا سامنا ہے اس کے قابلے سے تو رہنما جیل میں ہے یا مفتوب ہو کر زیر زمین چلے گئے ہیں ان کی بعض حرکتوں کے باعث انتظامیہ ان سے گریز کر رہی ہے اس دوران چند سرکاری کاغذات پر دستخط سبت کرنے کے سوا انہیں کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرنا ہوگی پاکستان میں متعینہ نئے سفیروں اور ہائی کمیشنروں سے اصدار سفارت وصول کرنا ان کی ذمہ داری رہ جائے گا اور یوں وہ ایوان صدر میں محصول ہو کر رہ جائیں گے نظرائی نے بتایا ہے کہ آرف علوی نے مزید ایام کے لیے ایوان صدر میں قیام کا ارادہ کر لیا تو انہیں تاریخ انصاف کے رہنماوں سے میل ملاف کرنا بھی رشوار ہو جائے گا انتظامیہ ان سے ملاقات کے لیے آنے والوں کی سفت چانچ پردال کا نظام نافذ کر سکتی ہے آئندہ بھی فاقیدار الحکومت سے باہر جانے کے لیے خصوصی تیارہ حاصل کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا اور ایوان صدر میں قیام کو بڑھاتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں ملک وزیراعظم سے درخواست کر کے تیارہ حاصل کرنا ہوگا آرف علوی آج اپنے مایات پوری کر کے رخصت ہو جاتے ہیں تو انہیں اس کے دوسرے روزی بعض انتہائی سنگین مقدمات کا سامنا ہوگا جن میں قوم اسمبلی کو خلاف یائن توڑ دینے کا مقدمہ بھی شامل ہے انہیں اب وہ عدالتی تحافظ بھی دستیاب نہیں ہوگا جس کے بل پر وہ ماضی قریب میں دلے رانا کاروائیاں کر گزرتے تھے ان کے افراد خانہ پر ایوان صدر کو اپنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کے الزام کا بھی سامنا ہے جس میں صدر علوی نے مجرمانہ تائد فراہم کی تھی